السلام علیکم دوستو مکی ٹی وی ٹو میں خوش آمدید ناظرین کولش عثمان سیزن فور میں سلطان علاؤدین کے کردار کی انٹری کے بعد معاملات مزید دلچسپ ہونے جا رہے ہیں تو اسی لیے ہم اپنے ناظرین کے لیے سلطان علاؤدین کی طریق پر مبنی ویڈیو لائے ہیں تاکہ ان واقعات کو سمجھنا آسان ہو تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سلطان علاؤدین کون تھے ان کا سلطان مسعود سے کیا تعلق تھا کیا عثمان گازی نے ان کے دور حکومت میں الگ سلطنت کا اعلان کیا تھا اور کیوں کیا تھا سلطان علاؤدین کو منگولوں نے قتل کیوں کیا کیا واقعی سلطان علاؤدین نے عثمان گازی کو ریاست بنانے میں مدد کی تھی اس کے علاوہ بہت سی تاریخی معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اس کے علاوہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کولش عثمان، الپرسلان، باربروسہ، تشکیلات، سلطان جلال الدین خوارزم شاہ اور سلطان صلاح الدین عیوبی جیسے شاندار ترک تاریخی ڈرامو کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور ان ڈرامو میں پیش آنے والے مشہور تاریخی واقعات کی حقیقت جان سکیں تو یہ چینل آپ کے لئے ہے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیجئے سب سے پہلے کولش عثمان میں ہونے والے موجودہ تاریخی واقعات کا پسے منظر جان لیتے ہیں تاکہ سلطان علاؤ الدین کی تاریخ سمجھنے میں آسانی ہو ناظرین ترک قوم کا نسب حضرت مو علیہ السلام کے بیٹے یافظ سے ملتا ہے قدیم دور سے ہی ترکوں کا آبائی وطن، وسطی ایشیا اور سائیبیریا کا علاقہ تھا جہاں آج کل روس، منگولیا، شمالی چین، اسبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان جیسے ملک آباد ہیں ترکوں نے ان علاقوں میں بہت عالی شان سلطنتیں قائم کی جن میں ہن سلطنت، گوک ترک سلطنت شامل ہیں اسلام کا نور ترکوں میں پھیلنے کے بعد بھی ترک نہ رکھے اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی جس کا نام عظیم سلجوگ سلطنت تھا اس سلطنت کی بنیاد سلجوگ قاضی کے بیٹے میکائل جس کے دو بیٹے تھے تغرل بیگ اور چاغری بیگ نے رکھی تھی تغرل بیگ کے بعد ان کے بدیجے سلطان الپرسلان اور پھر سلطان ملک شاہ نے تخت سنبالا دس سو بانوے عیسوی میں سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعد دو سال کے اندر اندر سلجوگ کی سلطنت ختم ہو گئی اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہاں تو سلجوگ کی سلطنت ختم بھی ہو گئی پر ارترل غازی اور اسمان بے کا نام تک نہیں آیا تو اب بات کرتے ہیں ارترل اور اسمان میں دکھائی جانے والی سلجوگ کی سلطنت کی ناظرین آپ نے ڈراما سیریز الپرسلان میں یابگو خاندان کا ذکر تو سنا ہو گا تو وہ خاندان سلطان تغرل کے چچا ارسلان یابگو کا ہے ہوا کچھ یوں کہ سلطان تغرل کی وفات کے بعد سلطان الپرسلان تخت نشین ہوئے لیکن ارسلان یابگو کے بیٹے کتالمش نے سلطان الپرسلان کی حکمرانی تسلیم کرنے سے انکار کیا اور مقابلے پر آ گیا لیکن جنگ کے دوران وہ مارا گیا پھر سلطان الپرسلان کی وفات کے بعد کتالمش کے بیٹے سلیمان کو سلطان ملک شاہ نے آناتولیا فتح کرنے کی مہم سوپی اور سلیمان نے آناتولیا کے اندر رومیا کو ناکو چینے چبوا دیئے لیکن پھر یہ بھی سلطان ملک شاہ کے ہاتھوں بغاوت کے جرم میں مارا گیا اب انٹری ہوتی ہے کہانی کے ایک نئے کردار کلیج ارسلان کی اس کا ذکر آپ نے اوینش بیوک سلجوکلوں میں دیکھا ہوگا یہ سلیمان شاہ کا بیٹا تھا اور اسی کی بہن الچین خاتون تھی اسی کلیج ارسلان نے آناتولیا میں ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی جسے سلاجگر روم کہا جاتا ہے یاد رہے سلجوکو کی مرکزی حکومت جس پر سلطان الپرسلان اور سلطان طور نے حکومت کی تھی وہ آناتولیا سمیت مشہدی کے وسطہ یعنی عراق، ایران، شام، مصر اور خراسان وغیرہ پر پھیلی ہوئی تھی جبکہ کلیج ارسلان کی حکومت سلاجگر روم صرف آناتولیا تک محیط تھی پھر سلطان ملک شاہ کے وفات پر مرکزی حکومت ان کے بیٹو ملک تپر، برکیہ روک اور ملک سنجر میں تقسیم ہو گئی جبکہ آناتولیا میں سلطان کلیج ارسلان حکمران بن گئے قریباً دو سو سال یہ لوگ آناتولیا پر حکومت کرتے رہے اب بات کرتے ہیں ارترالغازی کے دور کی تو ارترالغازی کے دور میں یہاں سلطان کلیج ارسلان کی اولاد میں سے سلطان علاؤ الدین کے کو بعد اول حکمران تھے پھر ارترالغازی ہی کے سامنے سلطان کا انتقال ہوا اور سلطان گیاس الدین کے حسروسانی سلطان بنے ان کے دور میں منگولوں نے سلجوکی سلطنت کو شکست دے کر آناتولیا میں اپنے دروازے کھول لیے اور یہ دور تھا عثمان غازی کی پیدائش کے کچھ سال بعد گا سلجوکی سلطان جنگ تو ہار چکے تھے لیکن انہوں نے اپنی سلطنت برقرار رکھنے کے لیے منگولوں کو خیراج دینا شروع کر دیا منگول سلطنت میں بہت دخیر ہو چکے تھے حتیٰ کہ محل میں بھی ان کی چلتے تھے اور اس بات کا مشاہدہ آپ پولش عثمان اور ارتول غازی کے سیزن فائف میں دیکھ چکے ہیں اب بات کرتے ہیں سلطان علاؤدین کی تو اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلطان علاؤدین سے پہلے ان کے چچہ سلطان مسعود سلطان تھے لیکن منگول کسی سلطان کو زیادہ دیر تخت پر نہیں رہنے دیتے تھے تاکہ وہ اپنی طاقت نہ جمع کر لے اس لئے بارہ سو بیاسی عیسوی سے لے کر تیرہ سو سات عیسوی تک پچیس سالوں میں سلطان مسعود اور علاؤدین کو آٹھ بار اتارا اور بٹھایا گیا کولش عثمان میں جو دور چل رہا ہے وہ تیرہ سو ایک یا تیرہ سو دو کا ہے اس لئے ابھی سلطان علاؤدین تخت پر موجود ہیں اور سلطان مسعود منگولوں کی قید میں ہیں سلطان علاؤدین چونکہ نوجوان تھے اس لئے انہیں سلطنت چلانے کا کوئی تجربہ نہ تھا ان کے دور میں منگولوں نے ہر طرف لوٹ مار مچائی ہوئی تھی منگولوں کو خراج دینے کے لئے سلطان نے عوام پر بیجا ٹیکس لگائے ہوئے تھے کسی کا کوئی پرسانے حال نہ تھا اور نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ عوام نے تنگ آ کر منگولوں کے اس وقت کے حکمران گازان خان کو خط لکھا کہ وہ اس سلطان کو ہمارے سر سے اتارے جس پر گازان نے سلطان علاؤدین کو معذول کر دیا اور سلطان مسعود کو دوبارہ تخت پر بٹھا دیا کہا جاتا ہے کہ بعد میں علاؤدین کو غازان خان نے اپنے پاس تبریز بلایا اور قتل کر دیا دوسری طرف سلطان مسعود تخت پر تو بیٹھ گئے لیکن اس وقت کی ایک بڑی طاقت کرمیان اگلو قبیلے نے انہیں سلطان ماننے سے انکار کر دیا وہ سلطان علاؤدین کے حامی تھے انہی کے ہاتھوں تیرہ سو ساتھ میں سلطان مسعود بھی قتل ہو گئے اور آخری سلجوں کی چراغ بھی بھج گیا اب بات کرتے ہیں عثمان گازی کی انہوں نے کب اور کیسے سلطنت کا اعلان کیا سلطان علاؤدین کو اپنے دور میں خبر ملی کہ ان کی رومی سرحدوں پر ایک نیا سردار اٹھ رہا ہے جو کہ رومیوں کے قلے دھڑا دھڑ چھین رہا ہے تو انہیں بڑی خوشی ہوئی اور حالات کے تنگ ہوتے دائرے میں امید کی ایک چمک نظر آئی اسی دوران عثمان گازی نے کراجہ حسار قلعہ فتح کیا جس کو ڈرامے میں ارترول کے ہاتھوں فتح ہوتا دکھایا گیا ہے جو کہ سرہ سر گلت ہے یہ قلعہ عثمان گازی کے ہاتھوں فتح ہوا تھا اس فتح کی خوشی میں سلطان نے عثمان کو کئی تحایف ویجے جن میں شاہی علامات بھی دی گئیں اور ساتھ ہی انہیں اپنے نام کا خطبہ جاری کرنے اور سکہ بنانے کی اجازت بھی مل گئی یعنی سلطان کے فرمان کے مطابق عثمان گازی عملن سلطان بن چکے تھے اور اسی بنا پر انہوں نے ایناغول قلعے میں 1299 ایسوی میں اپنی سلطنت کے قیام کا اعلان کر دیا تھا اگر آپ ترکوں کی سلجوکی سلطنت کی مزید تفصیلن تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں پر ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی اور جہاں تک بات ہے اس میحان سلطانہ کی تو ان کا ذکر ہم اپنی اس اگلی ویڈیو میں کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے یہ والا چینل بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیں موسیقی